سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں بلکل خیر و حافظ ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پچاس ایسے لوکل عربی کے جملے بتائیں گے جو آپ کی روز مرہ کی گفتگو میں آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیسے ہو جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو حالہ واللہ شلونک یعنی ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کیف حالک لیکن ہم تھوڑا سا لہجے کے اندرہ بات کرنا شروع کریں گے جیسے عربیق لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں حالہ واللہ حالہ واللہ شلونک اب یہ آپ نے ایسے ہی کہنا ہے کسی کو پوچھنا ہے کیسے مطلب کیسے ہو کیا حال چال ہے خیریت سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ساتھ میں آپ کہتے ہیں نا کیسے ہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو عربیق میں کیسے کہتے ہیں اساق بخیر اساق بخیر اساق بخیر اساق مطلب میں امید کرتا ہوں کہ تم بخیر خیریت سے اساق بخیر امید ہے خیریت سے ہوں گے I hope you're well So female کو کیسے کہنا ہے یہی لفظ اگر فیمل کو کہنا ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آپ کہتے ہیں اسچ بخیر یہ بولا جاتا ہے سعودیہ کے علاوہ سعودیہ میں تو ہم بولتے ہیں ایسا کی بخیر یا دوسری جگہ پہ آپ بول سکتے ہیں قطر میں یو اے ای میں آپ بول سکتے ہیں ایساچ بخیر چاہ بولا جاتا ہے فیمیل کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں سکتا پتا چل گیا آپ کو اب یہ ہے کہ اس کا ریپلائی کیسے دینا اگر آپ کو کہتا ہے ایساچ بخیر یا ایساک بخیر تو آپ نے اس کو ریپلائی کیسے دینا ہے موسٹ امپورٹڈ چیز تو وہ ہے تو اس کو دیکھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ ہم نے ابھی تک دو بکس لکھی ہیں بک 1 جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت ساری لوگ اس کو بائے کر چکے ہیں پڑ چکے ہیں بہت ہی آسان آربک ہے یہ جو بک ہیں فری نہیں ہیں ایسے میسج نہ کیا کریں پلیز اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہمارا بھی ویسٹ کرتے ہیں یہ پیڈ بک ہیں اس کو آپ کو پیسے دے کے خریدنا پڑے گا بائے کرنا پڑے گا خریدنا پڑے گا اس طرح سے بک نظر آتی ہے آپ خریدیں گے پی ڈیا ملے گی آپ کو آپ اس کا پرنٹ بھی کر سکتے ہیں سعودیہ میں ہے تو تیس پینتیس ریال میں آپ کہیں سے مکتبہ سے جا کے اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں اپنے باز رکھیں پڑیں ٹھیک ہے اور آسانی ہے اس کے اندر وہ لفظ ہیں جو لوکل لینگویج کے اندر یوز ہوتے ہیں بولے جاتے ہیں دوسرا اس کو آپ بائے کرنے کے لیے ہمارے شوشل میڈیا جو لنکس ہیں وہاں پہ جا کے بھی اس کو بائے کر سکتے ہیں بوک کو یا ہمارے ورڈس اپ پہ رابطہ کر کے بائے کر سکتے ہیں دوسری بوک کے بارے میں بات کریں تو دوسری بوک جنہوں نے بھی ابھی تک دیکھی ہے بہت اچھے کمنٹ سے کہتے ہیں بہتی نائس بیسٹ بوک ہے یہ بوک جو ہے بگنر سے تھوڑا سا آگے جو بگنر لوگ ہیں وہ بوک ون بائے کریں گے اور جو مطلب تھوڑا سا جن کو عربik سمجھ آگی ہے بگنرز نہیں ہیں وہ بوک ٹو بائے کر سکتے ہیں یا کچھ آتا ہے تو دونوں ایک ساتھ بھی بائے کر سکتے ہیں سو بوک ٹو بھی ایسے ہی بہت ہی امیزنگ بوک ہے آپ اس کو ہماری ویب سائٹ پہ اگر جا کے بائے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 20% ڈسکونٹ کے لیے آپ کو جو کوڈ لکھا گیا ہے نیچے اس کوڈ کو انٹر کریں گے تو آپ کو وہاں پہ 20% ڈسکونٹ بھی مل سکتا ہے سو اگر آپ کو کہتے ہیں اس کے ریپلائے میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسعد اسعد اللہ حالک اسعد یعنی اللہ تمہیں خوشی دے حالک تمہارے حالک پہ تمہارے کو خوشیاں دے یعنی اس کا یہ مطلب بنتا ہے اسعد اللہ حالک یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو کہتا ہے اس کے ریپلائے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے بھی اس کو ریپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ اس کو ایسے بھی ریپلائے کر سکتے ہو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کیسے ہو اب تھوڑی سی کنورسیشن سٹارٹ ہوگی ایک دوسرے سے بات سٹارٹ ہوگی آپ نے گوھر سے دیکھتے رہنا ہے چیزوں کو کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور آپ کیسے ہو پوچھتے ہیں اور تم کیسے ہو میں خیریت سے ہوں آپ کہتے ہیں ہمدللہ واللہ بخھیر واللہ حمدللہ واللہ حمدللہ یا واللہ بخھیر یا واللہ حمدللہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں I am good آپ کہاں رہتے ہو اس کو کہسے کہیں گے انتو وین تسكن انتو وین تسكن انتو مطلب تم وین مطلب کہاں تسكن تم رہتے ہو انتو وین تسكن تم کہاں رہتے ہو میں اسی محلے میں رہتا ہوں ہائی تھوڑا سے بڑے ایریے کو ہارا جو ہے محلے کو کہتے ہیں جو محلہ ہوتا ہے ہارا اس کو کہا جاتا ہے انا میں ساکن رہتا ہوں میں اسی محلے میں رہتا ہوں بہت اچھی بات ہے دوسرا بات میں کہتا ہے من وین انتا ہلو کہتے ہیں ہلو اچھا من وین انتا ٹھیک ہے تم کہاں سے ہو ویر آر یو فروم ویر آر یو فروم من وین انتا ویر آر یو فروم میں امارات سے ہوں آپ جو بھی کنٹری کے ہیں آپ نے وہاں پہ جہاں امارات بولتے ہیں وہاں پہ آپ کے اپنی کنٹری کا نام بولنا ہے انا من امارات مکتوب ہے یعنی یہاں پہ لکھا ہو ہے انا من امارات میں امارات سے ہوں آپ کہہ سکتے ہیں انا من پاکستان انا من ہند تو امارات کے جگہ پہ آپ اپنی کنٹری کا نام بول سکتے ہیں انا کا مطلب میں من کا مطلب بولتا ہے فروم ٹھیک ہے ایم فروم امارات یا ایم فروم پاکستان یا ایم فروم اینی کنٹری بول سکتے ہیں آپ یہاں کام کے لئے آئے ہو پوچھنا ہے آپ نے کسی سے انت جید ہنا لغرد عمل یا لغرد شغل لغرد ہوتا ہے غرد کے لئے اردو میں بھی کہتے ہیں کس غرد سے آئے ہو یہاں پہ کیا غرد ہے وہی چیز ہے لغرد کے لئے لغرد غرد کے لئے شغل یا عمل کہہ سکتے ہیں شغل بھی کام کوئی کہتے ہیں انت جید ہنا لغرد شغل یا لغرد عمل تم یہاں پہ کام کے لئے آئے ہو پوچھ سکتے ہیں کسی سے جی میں یہاں دو مینے سے کام تلاش کر رہا ہوں اے واللہ ادور شغل من شہرین ادور شغل من شہرین یا اے واللہ ادور شغل ہنا من شہرین اے واللہ ادور شغل ہنا من شہرین سچ میں میں یہاں سے دو مینے سے کام تلاش کر رہا ہوں اے واللہ کہتے ہیں اے واللہ سچ میں شغل مطلب کام ہنہ یہاں پہ من مطلب شہرین کہتے ہیں دو مہینوں کو شغل ہنہ من شہرین اللہ کریم کہتے ہیں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ اللہ کریم آپ بھی آپ کسی کو سنتے ہو ایسے کوئی پریشان ہے اللہ کریم اللہ کریم اللہ کرم کرنے والا اللہ کرم کرے گا آپ سلامت رہو آپ کہتے ہیں میرے پیارے میرے دوست میرے پیارے سلامت رہو تسلم حبیب میرے پیارے آپ سلامت رہو میری پیاری آپ کسی کہتے ہیں تسلم حبیبتی تسلمی حبیبتی کہہ سکتے ہیں فیمل کے لئے ٹھیک ہے آپ پوچھتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کی بات چل رہی ہے آپس میں باتچیت ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے آپ شادی شدہ ہو کیسے پوچھتے ہیں تم شادی شدہ ہو آپ کہتے ہیں اگر فیمل سے آپ نے پوچھنا ہے کہ تم شادی شدہ ہو تو پھر آپ پوچھتے ہیں انتی متزوجہ انتی متزوجہ انتی یا انتی انتی یا انتی کہہ سکتے ہیں انتی متزوجہ تم شادی شدہ ہو are you married جی میں شادی شدہ ہوں نعام انا متزوج نعام مطلب yes انا میں متزوج شادی شدہ نعام جی انا متزوج جی میں شادی شدہ ہوں yes i am married آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہو یا اکیلے کیسے پوچھنا ہے تعش تعش مطلب تم رہنا تسکن بھی کہہ سکتے ہیں انت اسکن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تعش لفظ سوڑا سا اور ایڈوانس میں لے کے جائیں تعش تم رہتے ہو عش کا مطلب ہوتا ہے رہنا کہیں پہ اکومنڈیٹ ہونا رہنا تعش تم رہتے ہو معا سات عائلہ ولا لحالو ولا یا لحالو سیپریٹ سیپریٹ کو کہتے ہیں لحالو آپ کہیں پہ بھی اس کو لفظ کو یوز کر سکتے ہیں حت لحالو حت لحال یعنی اس کو لیدہ رکھو لحال اوکی لیدہ کو کہتے ہیں سیپریٹ کو کہتے ہیں انت تعش یا تعش معا عائلہ ولا لحالو تم اپنی فیملی کے ساتھ یا تم فیملی کے ساتھ رہتے ہو یا سیپریٹ رہتے ہو اگر کہنا ہے کہ تم اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو پھر یہاں پہ عائلہ تک کہہ سکتے ہیں تعش معا عائلہ ولا لحالو اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں do you live with your family or alone میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں انا اسکن معا عائلتی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں I live with my family آپ کی فیملی بڑی ہے یا چھوٹی ہے عائلتک کبیرہ ولا سگیرہ عائلتک تمہاری فیملی کبیرہ بڑی ہے یا ولا یا سگیرہ چھوٹی ہے میری چھوٹی فیملی ہے عائلتی سگیرہ عائلتی یا میری فیملی سگیرہ چھوٹی ہے my family is small کتنے بچے ہیں کم عندک اطفال یا کم اطفالک کم اطفالک یا کم عندک کم تمہارے پاس ہے کم لک بھی کہہ سکتے ہیں کم عندک اطفال کم عندک اطفال اطفال مطلب طفل سے جمعہ ہے اطفال بچوں کو کہتے ہیں how many children do you have میرے دو بچے ہیں لی اتنین اطفال یا عندی اتنین اطفال کہہ سکتے ہیں عندی اتنین اطفال یا لی اتنین اطفال ایسے کہہ سکتے ہیں I have two children لڑکا یا لڑکی پوچھتے ہیں اگر بندہ اگلہ پوچھ رہا ہے تو بنت والا ولد بنت والا ولد اگرل اور بوائی ایک لڑکی ہے ایک لڑکا واحد بنت واحد ولد واحد بنت واحد ولد ون بوائی اور ون گرل وہ آگے سے پوچھتا ہے وہ کتنے بڑے ہیں یعنی ان کی عمر کیا ہے ان کی ایج کیا ہے کم عمر ہم کم کتنا عمر ہم کیونکہ ان کی عمریں پوچھ رہے ہیں زیادہ کی پوچھ رہے ہیں کم عمر کتنی عمر کم عمر ہم ان کی کتنی عمریں ہیں کم عمر ہم ان کی کتنی عمر ہیں How old they are کم عمر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کم عمر ہم ہمہ ویسے دو کے لئے بولا جاتا ہے کم عمر ہمہ یعنی دو لوگوں کی ان کی کتنی عمر ہے ایسے بھی بول سکتے ہیں لڑکی کی عمر تین سال ہے البنت عمرہ تلاتہ سنوات البنت عمرہ تلاتہ سنوات البنت یعنی لڑکی عمرہ اس کی ایج ہے ثلاثہ تین سنوات یعنی سالوں کو کہتے ہیں The girl is three years old اور لڑکے کی عمر نو سال ہے والولد عمرہ تسع سنوات والولد و اور الولد لڑکا عمرہ اس کی عمر ہے تسع سنوات nine years and the boy is nine years old اللہ ان کی عمریں دراز کرے اللہ ان کی عمر لمبی کرے اللہ یتوول عمرہ یا اللہ یتوول عمرہ عمرہ اللہ یتوول عمرہ اللہ یتوول عمرہ اللہ ان کی عمریں لمبی کرے اللہ یتوول عمرہ اللہ ان کی عمریں لمبی کرے May God prolong their lives آمین اللہ آپ کی لمبی عمر کرے وہ کہتا ہے تو آپ بھی اس کے ریپلائے میں ایسے کہہ سکتے ہو آمین اللہ یتوول عمرک آمین اللہ یتوول عمرک May Allah prolong your life میں آپ کو اپنے دوست کا نمبر دیتا ہوں وہ آگے کہتا ہے بات سن کے ٹھیک ہے میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو اپنے دوست کا نمبر دیتا ہوں وہ کیسے کہے گے عطق رقم صدیقی عطق I will give to you رقم نمبر صدیقی وہ آپ کی مدد کرے گا ہوا بسعدک ہوا بسعدک ہوا وہ بے فیوچر کی بات ہے سعد کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنا کا کا مطلب ہے تمہاری ہوا بسعدک وہ تمہاری ہلپ کرے گا یہ نمبر لے لو اور اس سے ملو خد ہادا رقم و تگابلو خد لے لو ہادا یہ رقم نمبر و اور تگابلو اس سے ملو قابل کا مطلب ہوتا ہے ملنا تو تگابلو اس سے ملو خد ہادا رقم و تگابلو اوکے ٹیک دس نمبر اور میٹ ہیم پھر آپ کہتے ہیں اوکے میں اس سے کل ملونگا طایب انشاءاللہ انا بگابلو بکرہ طایب طایب آپ کہتے ہیں طایب انشاءاللہ انا بگابلو بکرہ ٹھیک ہے میں اس سے کل ملونگا اوکے انشاءاللہ آپ بہت اچھے انشاءاللہ آپ اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انشاءاللہ آپ میری ہلپ کیا آپ نے ماشاءاللہ انت رجل مرہ محترم یا انت رجل طایب انت رجل مرہ محترم انت رجل مرہ زین اوکے you are a very respectable person کوئی بھی تمہارے جیسا نہیں ہے یا کوئی بھی نہیں آپ جیسا ٹھیک ہے ماں فی شخص مثلک ماں فی نہیں شخص آدمی کو کہتے ہیں انسان کو کہتے ہیں مثلک تمہاری طرح کا مثلک ماں فی شخص مثلک تمہاری طرح کا کوئی آدمی نہیں ہے there is no one like you تمہارے جیسا نہیں ہے سلامت رہو کہتے ہیں تسلم تسلم سلامت رہو thank you تمہارا موڈ کیوں خراب ہے لیش مزاجک سعی یا مزاجک لیش سعی مزاجک تمہارا موڈ لیش سعی سعی کہتے ہیں کسی بری چیز کو بیڈ چیز کو خراب کو لیش مزاجک سعی اليوم آج تمہارا موڈ کیوں خراب ہے why your mood is bad today مجھے اپنے بچوں کی یاد آرہی یہ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اشتقت لعیالے اشتقت لعیالے اشتقت اشتقت یعنی میں میس کر رہا ہوں لعیالی ایالی اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی کو واللہ اشتقت لعیالی ست میں میں اپنے بچوں کو فیملی کو میس کر رہا ہوں i miss my children اوکے تو چھوٹی جاؤ سمپل ہے طیب تروح اجازہ طیب اوکے طروح اجازہ اجازہ چھوٹی کو کہتا ہے تو روح تم جاؤ طیب اوکے طیب تروح اجازہ اوکے go vacation کہتا ہے ہاں لیکن ابھی چھوٹی نہیں مل رہی آئیوہ لیکن ما حسل اجازہ الہین آئیوہ yes لیکن نہیں لیکن مطلب لیکن اردو میں کہتا ہے سیم ہے ما حسل نہیں ملتی اجازہ چھوٹی الہین ابھی آئیوہ لیکن ما حسل اجازہ الہین yes but i do not get وکیشن now کیوں کہتا ہے کیوں لیش وائی کیونکہ میں نے ابھی ایک سال پورا نہیں کیا آشان لسا ما کملت سنا وحد آشان لسا ما کملت سنا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آشان کیونکہ لسا still ما کملت کمپلیٹ نہیں کیا سنا سال کیونکہ جیسے پتا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی آپ کا کنڈریکٹ پھر آپ کو چھوٹی ملتی ہے آشان لسا ما کملت سنا کیونکہ میں نے ابھی ایک سال پورا نہیں کیا پھر وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائے بھائے ہو رہا ہے اس بندے سے جا رہا ہے اور کوئی خدمت ہے اور کوئی خدمت ہے اور کوئی میں تمہارے کام آسکتا ہوں اور کوئی کام ہے کہتا ہے کچھ بھی نہیں بہت شکریہ نہیں مشکور حبیبی کچھ بھی نہیں مشکور مشکور یعنی شکر بہت زیادہ شکر آپ کا ادا کرتا ہوں مشکور حبیبی مشکور حبیبی نہیں thank you my dear my love یا آپ اس کے جگہ پہ کہہ سکتے ہو ما گسرت تم نے بہت کچھ یا آپ کہہ سکتے ہو تم نے میں لئے بہت کچھ کیا ما گسرت حبیبی واللہ ما گسرت واللہ ما گسرت ما گسرت جو ہے میل کے لئے کہہ سکتے ہیں اور فیمل کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں ما گسرت ما گسرت کوئی نہیں بہت تم نے میرے لئے کیا پھر کہتے ہیں جی پھر کوئی اور بندہ آ جاتا ہے اس سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چلو یہ گیم کھیلتے ہیں یاللہ نلعب حادی لعاب چلو ہم یہ گیم کھیلتے ہیں لیٹس پلی دس گیم نہیں یار تم کھیلو مجھے کام ہے یعنی مجھے جانا ہے تم کھیلو لا یخوی لا یخوی لا یخوی انت علاب عندی شغل لا یخوی انت علاب تم کھیلو عندی میرا ہے شغل مطلب کام لا یخوی انت علاب عندی شغل نہیں میرے بھائی تم کھیلو میرا کام ہے لا یخوی نہیں میرے بھائی انت تم علاب کھیلو عندی میرا ہے میرے پاس ہے شغل مطلب کام نو دیر یو پلی آئی ہا ورک اوکے جب واپس آوگے تو آتے ہوئے رات کا کھانا لے آنا طیب لما ترجع لما طیب اوکے طیب یعنی اوکے لما جب ترجع تجیب عشا معاک طیب لما ترجع تجیب عشا معاک جب آوگے تو رات کا کھانا اپنے ساتھ لے آنا اوکے کیا کھاؤگے کیا کھانا پسند کروگے طیب اشتے بغتے اکل طیب اوکے اشتے بغتے تم چاہتے ہو تاکل کھانا طیب اشتے بغتے اکل اوکے کیا کھانا چاہتے ہو کیا کھانا پسند کروگے اوکے what do you want to eat بروست لے آنا آج جمعرات ہے تجیب البروست عشان اليوم بخمیس تجیب لے آنا البروست یعنی بروست آپ کو پتہ خمیس والے دن بہت کہاتے ہیں عشان because اليوم بخمیس تجیب البروست عشان اليوم بخمیس بروست لینا کیونکہ آج جمعرات ہے اوکے bring the bros because today is the Thursday ٹھیک ہے ابھی میں چلتا ہوں طیب ابروح الحین طیب اوکے ابروح اب کیا ہے I am going یعنی doing something میں چاہتا ہوں جانا طیب ابروح الحین طیب اوکے ابروح میں جانا چاہتا ہوں الحین ابھی اوکے اوکے I have to leave now یا I am going now طیب ابروح الحین طیب اوکے ابروح الحین اوکے میں ابھی چلتا ہوں اوکے اللہ کی حفاظت میں اوکے یا اللہ فی امان اللہ یا اللہ اوکے فی مطلب میں امان اللہ ہم ایسے بولتے ہیں جاتے ہوئے اکثر کہتے ہیں اوکے بائے بائے یا اللہ فی امان اللہ یا اللہ فی امان اللہ اوکے سو آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو کیسے لگی آپ نے لائک کر کے بتانا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ داکہ اس کو شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ